اور یہ مندر رہا اور یہ جانور جو ہے اس کا ایک مندر تھا کچھ اس کی عویلی تھی رنگ محل اس کے نام تھا یعنی سب سے احمد پور کا سب سے امیر آدمی تھا وہ اچھا اس کی کافی دولت جائدار ادھر ہی احمد پور میں تھی صحیح صحیح وہ جب نا یہ چودہ کا سوئے یہ ہویا جب تباتلہ وغیرہ ہوا تو اس نے نا یہاں سے جانے کا فیصل نہیں کیا کہ میں ادھر ہی رہوں گا تو تب یہاں کے جو پھر مسلمان تھے انہوں نے اس کو گولی مار کے مار دیا اور جائدہ وغیرہ ساری قبضہ کر لیا اس لئے کچھ یہ میرے دادے وغیرہ نے قبضہ کر لیا تھا کچھ یہ ساجنیاں نے یہ کیا چیز ہے یہاں سے کوفہ ہے دوستو یہ جو ہے یہاں سے ایک تیہ خانہ ہے ابھی کار کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ دوسرے رہا اور یہ دیکھیں یہ وہ حویلی ہے بہت پرانی اور بہت بڑی حویلی ہے نمشکار دوستو سواگت ہے کاندر و لاغ میں دوستو آج میں ساجن جوان کے ساتھ آیا ہوا ہوں احمد پر لمحے میں اور یہ بہت ہسٹریکل جگہ سمجھ لیں پلیس سمجھ لیں محلہ سیٹی سمجھ لیں یہ بہت پہلے یہ پنجاب کی تحصیل ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ یہ محلہ جو ہوا کرتا تھا پورا کا پورا ہندووں کا محلہ وہ کرتا تھا اب جو ہے یہ پارٹیشن کے بعد جو ہے وہاں سے ماجر جو آئے انڈیا سے ان کو دے دیا گیا ہے لیکن ابھی جو ہے ہم آپ کو دکھانے والے ایک ہسٹریکل مندر جو کہ ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور اس طرف ہیں ساجن چوہان تو ان کی جو ہے لنک ڈسکریپشن میں ڈال دیں گے ہم تو چلتے ہیں آپ کو جو وہ مندر ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا کرنیشن ہے وہ ابھی ایک بھانہ بن چکا ہے جس میں جانور باندے گئے ہیں تو چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا کون کون سے جو ہے مندر کے اندر جانور رکھے گئے ہیں گائے ہیں بیسے ہیں اور بکرے بھی ہیں جو مندر کے اندر رکھے گئے ہیں اور مندر کی جو ہے نا اونلی ایک امارہ جو کھڑی ہوئی ہے باقی جو ہے نا ڈسٹرائے ہو چکا ہے تو چلتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ گلیاں ہوگی یہ رکشہ ہوگیا اور یہ امارت ہوگی مندر کی اور اس طرف اسلام علیکم بھائیہ کیا آل ہے تو یہ ہے مین انٹری بھائی والے ہمارے اندزار میں کھڑے ہوئے بھائی دروازہ کھول رہا ہے اور میں اندر داخل ہو رہا ہوں یہاں سے آپ کو اندر کا view دکھاتے ہیں کچھ اس طرف یہ بدکھیں ہیں اور یہ مندر رہا اور یہ جانور ترہاڑ مار رہا ہے ہم بہتے ہیں ترہاڑ مار رہا ہے چلو دیکھیں یہ جو بھینس ہے یہ بھی غصہ کر رہی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون آگئے ہیں یہاں پہ اور اس طرف ساجن چوان کھڑا ہوا ہے ساجن چوان نے پینٹ پینی ہوئی ہے اس وجہ سے میرے خیال میں وہ ڈر رہی ہے تو چلتے ہیں یہ جو مندر کی حویلی ہے یہ پارٹیشنز کے بعد یہ مہاجر ہیں انڈیا سے آئے ہوئے تو ان لوگوں کو دیا گیا تھا ایزا ریجسٹری ہوتی ہے نا بیٹھنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے تو ہندو یہاں پہ نہیں تھے تو یہ مندر جو ہے ان لوگوں کو دیا گیا تھا ریائش کے لیے اور اس طرف بھائیوں نے ریائش بنائی ہوئے ہیں اپنے اور جو ہے نا اس طرف جو یہ جگہ پڑی تھی مندر کی وہاں پہ بھائی ان کے پاس ہے تو ابھی یہاں پر انہوں نے جانور اگرہ رکھے ہوئے ہیں تو بھائی آپ کا کیا نام ہے محمد مباشر محمد مباشر تو بھائی کا نام ہے مباشر محمد محمد مباشر تو انہوں نے جانور اگرہ رکھے ہوئے تو آپ کچھ بتائیں گے اس مندر کے بارے میں زیادہ تو کچھ پتا نہیں ہے ویسے ہم نے اپنے ابو اجداد ابو بغیرہ سے پتا کیا ہے پہلے بہت ہی پرانا یعنی ایک مینگوال تھا ہندو تھا اس کا نام مہن بھگت تھا مہن بھگت مہن بھگت اس کا یہ ایک مندر تھا کچھ اس کی عویلی تھی رنگ محل اس کے نام تھا یعنی سب سے احمد پور کا سب سے امیر آدمی تھا اس کی کافی دولت جائداد ادھر ہی احمد پور میں تھی صحیح صحیح وہ جب نا یہ چودہ کسوئے ہویا جب تبادلہ بغیرہ ہوا تو اس نے نا یہاں سے جانے کا فیصل نہیں کیا مہدری رہوں گا تو یہاں کے جو پھر مسلمان تھے انہوں نے اس کو گولی مار کے مار دیا اور جائداد وغیرہ ساری قبضہ کر لیا اس لئے کچھ یہ میرے دادے وغیرہ نا قبضہ کر لیا تھا کچھ اس آجنیاں نے کچھ ایسے بڑے بڑے جتنے بھی تھے انہوں نے اس جگہ بھی قبضہ کر لیا تھے صحیح صحیح کتنے سالوں سے بنا ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ تکریباً چار سو سال ہو گیا اس کو بنے کو ابھی تک ایسے گرہ چار سو سال پر میں یہ مندر ہے چار سو سال پر میں یہ مندر ہے تو کچھ پتہ ہے کہ یہ کس بھگوان کا مندر تھا بھگوان کا دعا ہے یہ بنے ہوئے ہیں کھالی جگہ ہے بھوتھ وغیرہ تھے اس میں یہ سائیڈ والی بھوتھ توڑے تھے بھائر بھی بھوتھ تھے اس کے باہر بھی بھوتھ وغیرہ بنے ہوئے ہیں بڑا پیارا تھا اب تو یہ کافی اجڑ چکا ہے جی دوستوں تو جیسے کہ ابھی آپ نے بھائی سے سنا مبشر بھائی سے انہوں نے جیسے بتایا موہن بھگت یہاں کے رہنے والے تھے بڑے امیرزادے تھے اور یہاں پر ان کا نام تھا بہت بڑی حویلی تھی یہاں پر جہاں پر وہ یعنی کے رہا کرتے تھے ان کی رہائش ان کا پورا خاندان ان کی پوری فیملی رہا کرتی تھی اور بھی کافی ہندو لوگ یہاں پر رہتے تھے کافی عبادی تھی یہاں پر کافی کمیونٹی تھی یہاں پر ہندووں کی تو جیسے کہ پارٹیشن ہوا 1947 میں 1947 میں 14 اگرز کو جب یہ پاکستان بنا تو مہن بھگت نے کہا کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا بورڈر کے اس پار نہیں جاؤں گا میں نے یہاں پر ہی رہنا ہے اپنے گھر یہی میرا ملک ہے تو اس لئے انہوں نے اپنا وہاں سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائیگریٹ نہیں کیا یہاں سے یہاں پر ہی رہ گیا پھر یہاں کے جو مسلمان ہیں پھر انہوں نے جو ہے ان کو قتل کر دیا ٹھیک ہے ان کو مار دیا اور پھر جو بھی یہاں پر چاہداد بغیرہ تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حویلیاں تھی جو جگہیں تھی ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور یہ پیچھے مندر یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے اس شہر کی جو میں نے آپ لوگوں کو بھی سکھائی گا یہاں پر بغیر پہلے بھوت بغیرہ جو تھے ہمارے مورت بغیرہ تھی وہ ہی سائیڈ پہ تھی اس کو جو ہے نہ ڈسٹرائے کر دیا گیا تو ابھی جو ہے میں آپ کو مندر کا جو ہے یہ بلڈنگز وغیرہ کھڑی ہے اس کا اندر سے ویو دکھا دیتا ہوں کچھ اس ٹائپ کا ہے یہ اندر سے دیکھیں یہ اندر سے مندر کی جو ہے کنڈیشن ہے یہاں پہ جو ہے بھگوان کی جو مورت ہوا کرتی تھی یہاں پہ ویراجمان تھی یہ دیکھیں یہ اتنا پرانا تو نہیں ہے لیکن جیسے ہی محمد بھگت نے یہ بنوایا تھا اس کے فوراں کچھ عرصہ بعد ہی جو ہے ان کا پارٹیشن کا وقت آ گیا اور ان کو یہاں سے جانا پڑا جانا کیا پڑا اس دنیا سے ہی جانا پڑا ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا تو ادھر بھی دیوار بند کر دی گئی ہے اس ٹائپ گھریں تو گھر تو آپ کو محمد دکھا نہیں سکتے کہ فیملیز رہت ہی ہیں یہ دیکھیں تو دوستو یہ یہ وہ مندی جو بھی آپ کو میں دکھا رہا تھا اس کی کیا ہے اس کا کیا سسٹم ہے یہ سارا یہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس طرف میں آپ کو دکھا ہے موان بھگت کا جو گھر ہوا کرتا تھا جو حویلی ہوا کرتی تھی وہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں اس طرف ہے موان بھگت کی حویلی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے اس طرف یوں چلتے ہیں یہ رہا مندیر اور یہاں سے جو ہے وہ حویلی ہے یہ نئے مکان بن چکے ہیں پہلے یہاں پہ یہ مکان نہ ہوا کر دیتے ہیں یہ پرانے مکان ہوئی حویلی تھی دوستو اس طرف ساجن چوہان کے پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ حویلی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ موان بھگت جو تھا ساد رام تھا رہا کرتا تھا یہاں کا جو لمبردار سمجھ لیں یہاں کا بڑا یہ ساجن چوہان کے پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں یہ سیٹھیاں یہ دروازہ رہا اور یہ دیکھیں یہ وہ حویلی ہے یہ بہت پرانی بہت بڑی حویلی ہے یہاں پہ 1945 لکھا ہوا ہے ہجری ہے یہ چار اپریل 1945 چار اپریل 1945 یہ حویلی بنائی گئی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کے ایک سکتے ہیں کمرے بند ہیں کمرے بند ہیں اندر سے بند ہیں اندر سے زیادہ مباشر بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ کمرے ہیں یہاں پر اندر سے اور بہت کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی تو ان کو لگاوا انتر نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یار کافی پیادہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اچھا آپ کو جو ہے اندر سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے یہ حویلی جو ہے موان بھگت کی تھی اور اس کے سامنے ہی انہوں نے ایک مندر بنوایا تھا جو ابھی میں نے ویزٹ کروایا یہ کمرے بند ہیں اندر سے بڑی شاندار حویلی آیا یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح یہ دوستو اس طرف جو ہے بیری بھی ہے یہ پیڑ بھی ہے جو دوستو یہاں سے بھائی جو ہے نا اوپر کا ویو دکھانے کے لئے لے کے جا رہا ہے ہمیں اور یہ کیا چیز ہے یہاں سے کوفہ ہے دوستو یہ جو ہے یہاں سے ایک تیہ خانہ ہے ابھی کار کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ دوسری طرف نیچے سے گلی سے دروازہ ہوگا نا ان کا تو یہ بھی کچھ یہ اس طرف کا یہ پیڑ ہے ایک بہت پرانا یہ بھی اسی دور کا ہے دیکھیں تو چلتے ہیں یہ یہاں دوستو یہ بھائی جو ہے ہمیں اندر سے دکھانے والے ہیں چل کے دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے یہ والی حویلی اس میں کچھ ہے کیا تیہ خانے ہیں نا ہمیں کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے واو یار کمال کی حویلی بنائی تھی مہن سعید نے بھی دوستو یہ دیکھیں بہت بڑی حویلی ہے اسی کمرہ ہے تقریباً اس میں آنا اسی کمرہ بتایا جاتا ہے اس طرف انار بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں دوستو اور یہ دیکھیں یہ اور بھی راستہ ہے یہاں سے اچھا دوستو بھائی بتا رہا ہے کہ اس کا جو ہے اس بھری حویلی کا ایک اور بھی راستہ ہے ادھر راستہ تھا وہ بند کر دیا اچھا یہ بند کر دیا یہ اس طرف جاتا تھا اچھا تو یہاں پر دروازہ لگا دیا گیا یہ بہت بڑی حویلی ہے یہ دوستو دیکھیں اب مٹا دیئے کچھ اور بھی لکھا ہوگا یہاں پہ آپ اپ کے دور میں یہ در تکھیوں بھی لکھتے ہیں آپ نے ہر مٹی کے سالے میں ہے تھی صرف ہندی میں دیا ہے ہور میں ہر بھی لکھا تھا چھوٹے دیں گوھر کے ساتھ اور میں ہر بھی لکھا ہوسکتے ہیں اچھا ہر م Litگاه آدھا ہر مک 2025 کچھ بٹے ہے کچھ بٹے ہیں کچھ بٹے ہیں یہ کچھ بٹے ہیں یہ شاید دور کے بارے ہیں ایسے ہی بنید ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ سٹور روم کہہ سکتے ہیں یہ بنا ہوگا یہ بھی کفر پرانی ہے اس پرانے دور کی ہی ہے جبکہ اس پرانے دور میں اس طرح ہمارے بلکل اس لکڑی آج کل ایسے زمانے میں نہیں ملتی نہیں ملتی بہت قیمتی بہت مصبوط ہے یہ دیکھیں اس لکڑی گوچندر کے لکڑی کیا لکڑی دیال کی آئے چندن کی دیال کی ہوگی چندن کی نہیں ہوگی ہاں دیال کی اور یہ بھی یہ دوستو کچھن تھا بھائی نے بھی بتایا واہ یا واہ یہ دیکھو دوستو یہ کس ٹائپ کا کچھن تھا اسی دور کا یہ ٹیبل بھی ہے نا میرے خیال میں پڑا ہوا واہ یا واہ آج ہو پھر چلتے ہیں نا دوستو آگے بھائی لے کے جا رہا ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے بہت اچھی لگی ہے مکھن بھائی کو چاہیے حویلی کافی اچھی لگی ہے پیڑیاں کو دیکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیڑیاں ہی بتا رہی ہیں کہ یہ بلکل ہی حویلی کی نشانی ہیں اور یہ کتنی پرانی ہیں یہ بھی آپ کو ان کی حالت سے پتا چل رہا ہوگا ٹھیک ہے بھائی دیکھیں ہماری ہیلپ کر رہی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ تھانے میں یہ ابھی ہم اوپر آئے چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوپر کا نظار ہے ابھی یہاں پر اس طرح سے دیکھیں چھت بھی ہل رہی ہے کہ ایسی ہے معلوم ہوتا جیسے ہل رہی ہو چاہتا ہے ہاں بلکل ایسا ہی ہے یہ پردہ ہے پردہ ہے بچیاں ادھر آجو واہ یار بڑیا ہے ادھر سے پوری دنیا دیکھتی ادھر بھی پردہ دیکھ رہی ہے تو یہ اوپر کا نظارہ تو یہ کچھ اس طرح سے اوپر سے نظارہ یہ بھی کوئی روم بنائے یا سٹور روم بنائے تو یہ آپ باہر کا نظارہ اور یہ سامنے ہی جو مندر تھا وہ دکھائی دے رہا ہے یہ مندر دکھائی دے رہا ہے اوپر سے بلکل 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 شکریہ آپ کا انداز بولنے کا بہت پیار ہے کیونکہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ ہیں ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا جیسے آپ ہمارا رہ ساتھ کوئیٹ کر رہے ہیں کافی لوگ ہوتے بھی ہیں ہمارا پاس ٹیم نہیں ہی میں دیکھیں کالیج سے آیا ہوں کیا نام ہے کالیج کا اکرہ کالیج کالیج بلک کے ساتھ جو پالے ہیں ماؤر بڑھتے ہیں آپ بہتے ہیں کون سی کلاس میں میں سیکنڈیو میں سیکنڈیو میں سیکنڈیو میں چلیں بہت اچھا سی سے پہلے ہی 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 ہے پہلے ہی ہی ہے اس میں آپ کی ہوگی بلکل شکر دو بہتے ہیں بہتے ہیں چون بہتے ہیں یہ ہے بہتے ہیں یہ ہے ہے карт بہتے ہیں آئے بہتے ہیں بہتے ہیں نعم بکن بہتے ہیں بہتے ہیں ے إ ے موسیقی